سر میرا سپل چھوٹا سوال یہ ہے کہ جس دیش میں ایک بہت بڑی سنکھیا سی اے اور این آر سی کا فل فارم نہ سمجھ پاتی ہو اس جنتہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ پورا ایکٹ سمجھے اور سمجھ کے بہت آسانی سے مان بھی لے اور اس پر عمل کرے یہ مشکل ہے مجھے لگتا ہے سرکار نے بہت ہی جلد باتی میں ایسے ایموشنل کارٹ کو کھیلا ہے جہاں پہ کہ سر پرش میرا یہاں بنتا ہے کہ جو دیش کی بڑی سمجھ سے آئیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی طرف سے ہمارا پریاض ہٹ گیا ہے آپ کیا کیا سوال ہے دیکھیں میں پوچھنا چاہتی ہوں جو پورا دیش پوچھ رہا کانون منطری سے کیا این آر سی کا پہلا قدم ان پی آر ہے اور اگر ہے تو آخر ہمارے کانون منطری بتائیں کہ بی جے پی کو جس ملک میں جی ڈی پی چار پرسنٹ جا چکی ہو ارث ویوستہ چرمرا چکی ہو بے روزگاری چرم پر ہو اتنی کون سی جلدی ہے کہ اس میں کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی سوال ہے ہمارے کانون منطری یہ مانتے ہیں کہ دیش کا ستر پرتیشت جو بھارتی ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے گرامیل علاقے میں رہتا ہے کتنے ایسے آدھی واسی ہیں کتنے ایسے دلیت ہیں کتنے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں مسلم بھائی ہیں جن کو کروڑوں لوگوں کو اپنی جن میں تتھی نہیں یاد ہے وہ کہاں سے اتنی ماترہ میں ڈاکیمنٹیشن دیں گے کہاں سے وہ لائنوں میں لگیں کہاں سے پروف لائیں گے چلیے یہ ویروت کے سوال ہیں کچھ آپ لوگوں کے سوال ہیں ابھیشیک تین سوال ہوئے پہلے ان تین کا جواب دیتے ہیں وہ بھی لے لیے یہ آپ سمرتن کے سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھیشیک آپ ان کی بات بھی سن لیں منطری کی کہہ رہے ہیں ایک ساتھ جواب دے دیں گے پوچھ لیجے ان سے بھی سوال کیا ہے چلیے آپ بتائیے آپ کا کیا سوال تو پریوار سے لے کر ویسو سمودائے تک ساماجک سندرچنہ کی بہت ساری ایکائیوں ہوتی ہیں اور ہم کسی بھی ایکائی میں مان لیجے پریوار تو ہم اس میں بینا کسی چنیت کیے کسی کو بھی کیسے بھر سکتے ہیں تو یہ جو دیش میں بھیڑیا دہسان بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے گھوش آتا ہے اور دو سال بعد دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے مانوارکار کے نام پر نہیں نکالنا چاہیے تو یہ جو دیش کے سیمیت سنسادھن ہے پھر اس کے بعد بے روزگاری کا رونا رویا جاتا ہے تو کب تک ان لوگوں کو اس دیش سے باہر نکالنے کے پکریہ چالو ہوگی نرسی کے طور پر میرا پوچھ رہا ہے کہ اندری منتری جی سے کہ اس دیش میں بیگانوں کی طرح جیون میں آپ کر رہے ہمارے جو کسبیری ہندو بھائی ہے ان کو کسبیر میں کب بسایا جائے گا اور نرسی کب لگ ہوگی تو یہ کل پانچ سوال ہے روحیت رویش انکر پرساد جی مجھے امید ہے کہ سب کا چونچون کا جواب دیں گے ابھی شیخ واپس آتے ہیں امید ہے آپ کو پانچوں سوال جو ہے آپ نے سنے دیکھیں سب سے پہلے میں ہمارے جو لکھنو کے ہمارے مطر جنہوں نے ہمارے سرکار کے ارادوں کا ویروت کیا میں ان کے ویروت کرنے کا اذکار کا سمبان کرتا ہوں ایک بات بتا دوں اسے آرثک اسی سے کوئی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آرثک ویوستہ چلے گی آج بھی بھارت دنیا کے سب سے تیج گتی سے چلنے والی اکنومی ہے اس کو ہم اور ٹھیک کریں گے جو دنیا کی کئی کارنوں سے چیزیں کوئی اثر پڑا ہے لیکن ہمیں ایک چیز بتا دیجئے کیا ہم باقی کام کرنا بند کر دیتے ہیں کیا میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس کا اینار سی سے کوئی سمبان نہیں ہے اور جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان سے بڑی میں عدب سے ایک گزارش کروں گا کہ جا کر کے راجستان ڈلی کے مجنو کا ٹیلا اتر پدیش کے کئی علاقوں میں ان پیڑیت ہندو سکھ اور ٹریشن لوگوں سے بات کریے جو پاکستان بنگلہ دش سے بھگائے گئے ہیں ان کے آنکھوں کے درد کو دیکھئے تب آپ کو معلوم ہوگا یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے جہاں تک اینار سی کی بات ہے میں نے بار بار کہا ہے اینار سی الگ سے شروع ہوگی ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس پر چرچہ ہوگی اس کی تارک مقرر کی جائے گی اور میں بڑے عدب سے پورے دیش کو آج تک کے اس منج سے کہنا چاہتا ہوں کسی مسلمان جو ہندوستان کا ناغرک ہے کوئی نائنصافی نہیں کی جائے گی یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو قانونی پر قلیہ ہے اس کے انصار ہوگا لیکن ابھی اینار سی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن ہمارے لکھنوں کے مثل جانل نے کہ چیدام برم صاحب نے اینار سی کا سمرسن کیا تھا سات مئی دوہ جار دس کو لوگ سواگی پسلی ہمارے پاس ہے کہ اینار سی ان پی آر کا سب سیٹ ہے اس لیے اس کا کوئی آدھار نہیں ہے جو ہمارے کشمیری پنڈت کے چنتہ کی ہے میرے بھائی نے تو ہماری سرکار میں ہمت تھا کہ دھارہ 73 سماپ کیا اور کشمیری پنڈتوں کو عزت ہم دیں گے یہ ہم وشوا سے کہنا چاہتے ہیں